موسیقی کہ حضرت موسیقی کی لاتھی حضرت حارون کے ہاتھ پہ موجدہ تھی نہیں وہ بھی نبی تھے ساتھ میں ہیں ان کے ہاتھ پر نہیں ہے ان کے ہاتھ پہ خالی لکڑی ہے وہ آج اگر ہمیں وہ مل جائے ہمارے لئے بڑی متبرک ہوگی بہت مقدس ہوگی اب ہم اگر کہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ یہ وہ ہے حضرت موسیقی والی لاتھی یہ جو ہم اس لئے بڑا اترام کرتے ہیں اس سے سمندر پھٹ گیا تھا وہ اجدہ بھی بدل جاتی تھی فیرون کے دربار میں بن گئی تھی تو وہاں سے کہیں گے ہمارے ہنمان لنکا اٹھا لائے تھے ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے ہمارا تو ایمان ہے اس لئے کہ ہم نے پڑھا ہے ہم ثابت نہیں کر سکتے حضرت عیسیٰ کا قمبی ازن اللہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے ازن سے اور مردہ زندہ ہو گیا نبی اکرل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسے موجزیں چار سو سے زیادہ ملے ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر جیسے یہ تھے قرآن نے کسی کا ذکر نہیں کیا موجزہ لفظ ہی نہیں لائے قرآن لفظ کیا لائے ہے قرآن اس کے جہاں جہاں موجزے آئے تھے ہر جگہ آئے تھے موجزے کے لئے جو لفظ لے کر آئے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ کو آئے تھے اللہ نے حضرت ہی تھے کوئی آئے تھے امبی ازن اللہ کھڑا ہو جائے یہ آئیت دی تھی وہ ان کا آسا تھا یہ چھ ہزار سے زیادہ آئیتوں کا موجزہ سب سے بڑا زندہ موجزہ اس لئے کہ حضرت موسیٰ گئے لاتھی گئی حضرت عیسیٰ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت قیامت تک باقی ہے موجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک رہے اسی کو نے کنائس کیا اس لئے جو قیامت تک رہے جس کو دوسرے یہ نہیں کہنے جھوٹا ہے اور یہ موجزہ دی کیوں جاتے تھے جیسے ہی دیا حضرت موسیٰ کو فوراں کہا کہ جاؤ فیرون کے پاس ایزا بیلا فیرون انہو تغاہ بڑا سرکش ہو گیا پہنچو فیرون نے مان تھوڑی لیا لیکن پھر تباہ ہو گیا جب نہیں مانا تو یہ آخری حجت پوری ہو گئی تھی اس کے بعد تباہ ہو جا گیا کہ اب موجزہ اس لئے دیر آتا تھا کہ بولتی بند کر دو چاہے مانے یا نہیں مانے اس کے بعد بھی سرکش ہو اگر اس کے بعد بھی نہیں مانیں گے آخرت میں سرکش ہی بھی کریں گے تمہیں روکیں گے تباہ ہو جائیں گے پھر اللہ کے ذمہ ہے ایک عجیب موجزہ آپ کے پاس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ جس کے آگے وہ چار سو موجزوں کو موجزہ ہی نہیں کہا ریکنائد ہی نہیں کیا چار سو سے زیادہ کو اتنا عظیم موجزہ حضرت موسیٰ کا موجزہ حضرت حارون کے ہاتھ پر موجزہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سب سے بڑا موجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر موجزہ ہے چھوٹا ہونر ہے کس لیے ہوتا تھا اس لیے کہ جائیے زبانیں بن کر دیجئے اسے لے کر جائیے زبانیں بن کر دیجئے پھر اگر غلط راستے پر چلیں گے تو پھر ان کے لیے جہنم ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی مخالفت کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے پھر یہ حجت پوری ہو جائے گی موجزہ تو اس لیے ہوتا تھا آپ کے پاس موجزہ ہے چھ ہزار سے زیادہ موجزہ ہے چھ ہزار سے زیادہ آئیتیں موجود ہیں اسے لے کر جائیے زبانیں بن کر دیئے لیکن یہ علمی موجزہ ہے پہلے تو آپ سمجھیں گے کہ اس استعمال کیسے کر رہا ہے اس کے بعد ہی تو لے کر جائیں گے یہ دیجئے اپنے شروع سے دیجئے بچے کو قرآن سے جوڑیے پوری زندگی کو بدل دینے والی چیز ہے یہ بچہ آپ کا امتوں کو بدل دے گا ایک ایک بچہ بدل دے گا قرآن کا حامل تو بنائیے اسے موسیقی